شل اللہ علیہ وسلم شل اللہ علیہ وسلم شل اللہ علیہ وسلم سامعین عدی وقار اب ہم اپنے معزز مہمان مفتی سید انس صاحب کو اپنے ناسیحانہ کلیمہ سے نوازنے کے لیے دعوت دیتے ہیں شعر کے ساتھ کے چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کو کبے قسمتِ امکانِ طلاقت تیری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم اما بعد ہم سب کے مربی اور محسن بلکہ میرے تو استاد الاساتیزہ حضرت کاری احمد علی صاحب میرے استادوں کی بھی استاد ہیں حضرت وعالہ عزیفہ صاحب جنید بھائی اور جتنے بھی علماء کرام اور مہمانان عزام اور میڈیا کے ساتھی یہاں موجود ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بہت محبت عطا فرمائی اور حضرت کاری صاحب نے اس مبارک مجلس میں موجہ اور میلے اہلیہ محترمہ کو بلایا اور یہ موقع دیا میں حضرت کاری صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں یہ مجلس وہ مجلس ہیں کہ اتنے سارے گھر آباد ہو رہے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں کہ اس میں سے ہمارے ملک کا کونسا مستقبل پیدا ہو جائے گا چھالیس نکاح ہو رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ بہت بڑی بات اس میں رکھتی ہیں کہ اس طریقے سے ایک جگہ کے اوپر ایک اسٹیج کے اوپر سب کا نکاح کرا دینا اور ان کا نظام کرنا اور ان کے گھر کو آباد کر دینا گویا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا ہے آسمان سے فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ کتنی زبرجس مجلس ہو رہی ہے کہ جہاں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی امت کے گھر آباد ہو رہے ہیں اور اس کے اندر جن حضرات نے بھی تاؤن کی آساد دی محنت کی ان سب کو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نسلوں کو آباد کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کر دے مجھے پتا نہیں ہے لیکن حضرت قاری صاحب اس طریقے کے پروگرام کرتے رہتے ہیں میری گزارش ہے درخواست تھی شاید یہاں پہلے بھی ہوتا ہوگا کہ آئندہ اس طریقے سے کہ حضرت درخواست کر رہا تھا کہ ہمارے جو ملک کا ایک نورانیت ہے اور اس کو کہیں گے کہ خوبصورتی ہے کہ ہم لوگ سارے مل کر رہتے ہیں کہ ایک اگلا پروگرام اس طریقے سے ہو کہ میں میری اہلیاں انشاءاللہ میں ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ بھی اس میں پورا تاؤن کریں گے کہ ہمارے ہندو بھائی کی بھی شادیاں اس میں ہو اور ان کے بھی غرابات ہو کہ اس طریقے سے ایک نظام بنے حضرت قاری صاحب کے میں نے دیکھے ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے احمد آباد وغیرہ میں اس طریقے سے پروگرام کیے تو یہ صورت میں بھی یہ نظام ہو انشاءاللہ میں میری اہلیاں پورا ہمارا تاؤن کریں گے کہ ہمارے ہندو بھائی اور جتنے بھی مذہب والے ان کی بھی جن کو ضرورت ہے ان کی بھی ہم شادیاں کرائے اور ان کے بھی غرابات کرائے اور جن کے نکاح ہو رہے ہیں خوشیہ نصیب کرے یہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز آدمی پڑھتا ہے قول بانتا ہے سلام پر ختم ہو جاتی ہے رمضان کا روزہ سال میں ایک دفعہ ہے صبح شروع ہوتا ہے غروب پر ختم ہو جاتا ہے مال ہے زکاة سال میں ایک دفعہ مال ہے زندگی میں حج ایک دفعہ لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ آج نکاح ہوا اور موت کے شام تک جب تک یہ نکاح ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے کہ بیوی کو لکمہ مو میں ڈال دینا یہ بھی سنت اور اس پہ بھی سواب اس پہ بھی عجر اور کوئی نیکی کے اوپر ہے یعنی میابیوی آپس میں توتو میں میں ہوئی جاتی ہے اور اس کے بعد میابیوی ایک دوسروں کو ساری کر دے ایک دوسروں سے معذرت کر دے معاف کر دے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یعنی یہ کتنی بڑی عبادت ہے اور یہ میابیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جنت میں بھی اس رشتے کو باقی رکھا کہ بھئی جنت میں نہ کوئی رشتہ باقی رہے گا سوائے میابیوی کے تو یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ نکاح کو عام فرمائے اور ہم سب کی فہاشی سے خفاظت فرمائے اور پھر ایک دفعہ استاذ الاساتیزہ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کے لئے بہت دل کی گھرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایا ہم پر تعدیر سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ حضرت کے زندگی میں صحت حافیت سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور اس پروگرام میں جن جن سانتھیوں نے اور اس طریقے کے جو جو پروگرام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو اپنی زندگیوں میں بہت خوشحال رکھے اور یہاں جو مہمانان عزام آئے ہوئے ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا کمتی وقت لے کر آئے اللہ رب العزت آپ سب کو بہت خوش رکھے آباد رکھے اپنے حفظ آمان میں رکھے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ما شاء اللہ فجزاکم اللہ و احسن جزا مختصام سب کا شکریہ